نمشکار دوستو آپ شبی کا بہت بہت شوہتتے دوستو نئے شال میں ہو گئے نیا دھما کا جو دوستو آپ کو بتا دیں کہ بدلتے گرہوں کی چال ہمارے جنکال میں کئی پرکار کی بدلاؤ کرتے ہیں اور جب ان گرہوں کی بدلتی چال میں ہمارے جنکال میں یشور کا شرباد آ جائے تو دوستو ان کا ایک الگی مہت تو ہوتا ہے ان کا ایک الگی پریورتن ہونے رکھتا ہے جی دوستو اور یشمی بھگوان شنڈیب آپ شبی کی جنکال میں بلکل ہی وردان بن کر آئے ہیں آپ شیو کی جنکال میں یا نئے شال کے موقع پر آپ شیو کی جنکال میں جو خوشی آپ کو دینے والے ہیں دوستو آپ انہیں کبھی بھول نہیں شکتے جی دوستو اس لئے دوستو آپ کو بتا دیں کہ آج کئی ہے ویڈیو آپ شبی کے لیے بہت زیادہ مہت پر رہنے والی ہے اور جیون کا شب سے بڑا وردان شابط ہونے والی ہے کیوں دوستو اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایشی بات کے بارے بتانے والے ہیں جنہیں اگر آپ بھگوان شنڈیب کی لیے کر دیں گے تو دوستو آنے والے اگلے تیتیش ورطوں تک بھگوان شنڈیب آپ کے اوپر دھر کو لٹانے والے ہیں تو دوستو ویڈیو کتنا مہت پنوں گا یہ بات اگر آپ شمج گئے ہیں تو دوستو ویڈیو کو انتے تک دیکھئے گا کہ دوستوں اس ویڈیو میں جو گھٹنائیں آپ کو بتانے والے ہیں جو خوشکوبریاں آپ کو دینے والے ہیں بھگوان شنڈیو کے شرباد سے جو چمدکار آپ کے جنکال میں ہونے والے ہیں دوستوں شن کر بھی آپ کے حوش اٹھ جائیں گے تو دوستوں نیوے دنباش آپ سے یہی ہے کہ ہر ایک بات کو دھیان سے شنیے گا کہ دوستوں ہر ایک بات آپ شبک لیے بہت زیادہ مہت ہوں گی جو دوستوں اس سے پہلے دوستوں زوی بات ویڈیو کو لائک کر کے کمینڈ باکس میں سچے من سے جائے شنڈیو دیو لکھے گا گروہ جی کا اور بھگوان شنڈیو دیو جی کا شیدہ شرباد پر آپ کرے گا تمہیں ترونج ضرور لکھے گا اور یادی آپ چینل پر بھی نئے ہیں تو دوستوں چینل کو بھی شبسکرائب کر لیں شاتھی بیل آئیکن کو پریش کر کے اور پرشلیٹ کر دیں تو اے دوستوں ویڈیو کو پرہرم کرتے ہیں اپنے ہر طرح کی اموشن کو دیکھا ہے ہر شمعے میں ہر پرکار کی پسطی اور سیچویشن کو جھیلا بھی ہے اپنے زیون میں اچھا بھی دیکھا ہے تو اپنے اپنے زیون میں برا بھی ضرور دیکھا ہے دوستوں اپنے زیون میں خوشیاں جہاں دیکھی ہے وہیں اپنے زیون میں گم بھی آپ نے دیکھا ہے دوستوں پچھلے شمعے انترال میں آپ نے امید بھی رکھی ہے آپ نے اپنے امید لگائی بیٹھے ہیں کہ آنے والا ہمارا کل بہت اچھا ہونے والے ہیں آپ نے سوچا ہے کہ آنے والا شمی میں ہماری کشمت ضرور بدلے گی اور آپ اپنے مند میں یہ سوچتے رہتے ہیں دوستوں آپ کو بتا دیں کہ آپ نے پچھلے شمیترال میں یہ بھی سوچے ہیں کہ آنے والا شمی میں ہمیں بہترین پرینام ضرور دیکھنے کو ملیں گے شاتھی آپ کو بتا دیں کہ دکھ میں درد میں چاہے آپ کتنی بھی تکلیف میں کیوں نہ ہو آپ کے چہرے پر مشکرات ہمیشہ بنی رہتی ہے دوستوں آپ اپنے دکھوں کو کشی کے شاتھ ویقت نہیں کرتے ہیں یا پھر کر بھی نہیں پاتے ہیں دوستوں آپ کو بتا دیں کہ آپ کے مند میں بہت کچھ کرنے کی اکچھائیں ہوتی ہیں کچھ کرنے کی کچھ بننے کی انیک اکچھائیں انیک تمنائی رہتی ہیں آپ کے مند میں کچھ ایسے بھی تمنائی ہوتی ہیں کہ آپ اپنے جیوں میں جو آپ کے من پشند چیز ہیں آپ انہیں پرات کر شکیں آپ انہیں من پشند کی چیزوں کو من پشند کے کالیوں کو کریں اور جس لیول پر جانا چاہتے ہیں اسے پرات کریں لیکن دوستوں آپ شمی کی مار اور گھر کی مہتپون جمہتاریوں کو دیکھتے ہوئے پیچھے اٹھ جاتے ہیں یا پھر کہیں پر آپ کو شمی کی اشی مار پڑتی ہے کہ آپ اپنے ارمانوں کو اپنے اندر ہی دبا لیتے ہیں شادے دوستوں آپ کو بتا دیں کہ آپ جانتے ہیں آپ جس ستیتی پر ہے جس بھی لیپل پر ہے جو بھی کاری کو اپنے اچھیب کیا ہے وہ آپ کی منزل نہیں ہے آپ بنے جون میں ابھی بھی شنتوش نہیں ہے آپ کی بڑے شپنیں ہیں آپ بڑے اونچائیوں پر جانا چاہتے ہیں ایسی آپ کوشش بھی ہمیشہ کر رہے ہیں آپ بڑے لوگوں کو دیکھ کر اپنے شپنوں کو دیکھ کر اپنے من میں ہمیشہ ایک چھاہ بناتے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنی منزل ایک نائف دن ضرور ملے گی اور آپ جہاں ہیں وہاں پر آپ خوش نہیں ہیں لیکن دوستوں یہاں بات بھی بلکل شاتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کوشش کرنے میں کوئی کسر نے چھوڑی آپ سے جتنا ہو شکا آپ جتنا پریاش کر سکتے تھے آپ نے پورا پریاش کیا پورے ہردے سے دل کی گہرائیوں سے آپ نے شپلتا پانے کے لیے کڑی محنت پورا جی جان سے محنت کی ہے لیکن دوستوں ابھی بھی آپ کے کچھ مہتپن شپنے ہیں جو آج بھی پورے نہیں ہوئے آج بھی ادورے ہیں اور ان کو پرابت کرنے کی جو للک ہے جو تمنا ہے وہ آپ کے اندر ابھی بھی ہے اس کے ساتھ ہی دوستوں میں آپ کو بتا دیں کہ آپ جن کے لیے مہتپن کاری کو چھوڑ کر ان کے شاہتہ کرتے ہیں دل و جان سے ان کی ہیلپ کرتے ہیں آخر وہ ہی آپ کو دھوگا دے دیتے ہیں اور جب آپ کو ان کی جرت پڑتی ہے تو دوستوں میں پیٹ پیچھے کر کے آگے چل دیتے ہیں اس کے ساتھ ہم آپ کو بتا دیں کہ آپ کی جن میں کچھ ایسی بھی گھٹنائی گھٹی دوئی ہے جو آپ کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے اور بہت ہی زیادہ دردنا گھٹنائی بھی گھٹی ہے یہاں تک کہ کبھی کبھی آپ اپنے پورو شمعے کو یاد کر کے بہت ہی زیادہ دکھی ہو جاتے ہیں کبھی آپ اکیلے میں بیٹھتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ آپ کے جن میں جو آپ کننا چاہتے تھے جہاں پر آپ پہنچنا چاہتے تھے وہاں پر ابھی بھی پہنچ نہیں پائے ہیں اس کے لئے آپ پوری کوشز بھی کر رہے ہیں آپ اپنی منزل کو پرابط نہیں کر پا رہے ہیں کیا ہوا کونسی وجہ ہے کونسا کارن ہے جس سے آپ کو شبلتا ابھی تک نہیں مل پا رہی ہے تو دوستوں میں آپ کو بتا دیں کہ یہ شئی بہت شئی کارن ہے لیکن کچھ مکھے کارن ہیں جن کی وجہ سے آپ اپنے لکچ تک اپنی منزل تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں پہلا کارن ہے دھوکہ دوستوں آپ اپنے جیون میں جن کے اوپر بشواز کرتے ہیں ان کی شاہتہ کر انہیں آگے بڑھاتے ہیں جن کو آپ اپنے شاری جانکاریاں بھی دیتے ہیں وہی لوگ آپ کو دھوکہ بھی دے دیتے ہیں اور آپ کو نقشان ہو جاتا ہے اس جن کے شادہ ہم آپ کو بتا دیں کہ دوستوں آپ کوئی بھی کاری کرتے ہیں تو اس میں جلدباجی اور اتاولے سے کاری کرتے ہیں اس کے کارن بھی آپ اپنی منزل کو پرابت نہیں کر پا رہے ہیں اور آپ کے جیون میں خراب پرتطی کا نرمان ہو رہا ہے لیکن دوستوں آپ کو بتا دیں کہ جو بیت گیا شو بیت گیا اب اس پر آپ کو بیچار کرنے کی جرد نہیں ہے اسے تو آپ ٹھیک نہیں کر سکتے لیکن ایک بات تو سچ ہے کہ بیتا وشو میں آپ کو بہت کچھ شکھا گیا ہے اور اپنے ضرور کچھ اچھا نبھو بھی کیا ہوگا آپ نے دیکھا ہے کہ برے وقت میں کش نے آپ کا شادیا ہے اپنوں کے بیچ میں کون اپنا ہے اور کون پر آیا ہے کون شاہ تاریب کرتا ہے اور کون بیچ میں رہ کر اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں اور پیٹ پیچھے کون برائیاں کرتے ہیں اب آپ کو شوی پرکار کی سکھ کو لینے کے باوجود زیون میں آگے بڑھنے کی جرت ہے اور آپ آگے جانتے ہیں آپ کو کیشب پریڈام دیکھنے کو ملیں گے تو دوستوں آپ شوی کو بتا دیں کہ آپ نے اپنے جون میں اچھے بورے وقت میں بہت کچھ انبھو کر لیا بہت کچھ شکھ لیا اور بہت شاری پریشانیوں کو جھل لیا لیکن دوستوں آپ کو بتا دیں کہ یہ شمی وعودی میں آپ کی پریشانیوں کنت ہوگا آپ کو یہ شمیش ہوگا کہ آپ نے پیچھلے شمیت جو بھی گاویا ہے وہ یہ شمیت آپ کو مل رہا ہے دوستوں آپ کا پورا وقت اب دیرے دیرے شماپ دھو رہا ہے اور آپ کی جون کی شاری پریشانییں دیرے دیرے دور ہوتے ہوئے اس مہینے میں آپ کو نجر آنے والے ہیں دوستوں یہ شمیت ترقی کے نئے راستے کھولنے میں بھاگیا آپ کا شیو کر رہا ہے پرستی آنکول ہے اس کا بھرپور شدیو پیو کریں دوستوں اچانا کی کسی فیری میتری سے ملاقات آپ کو خوشی دے گی اور دوستوں کسی مہتپور مدے پر اگر آپ کی شاو دھانی کو لے کر بات کریں تو دوستوں کبھی کبھی شک اور کروط کی وجہ سے بے وجہ کسی کے ساتھ مدبید ہونے کی آشنگ کا بھی لگ رہی ہے دوستوں یہ شمیت میں اپنی جویں منوورتی کو شکارتمک بنا کر رکھنے کی اپشکتہ ہوگی دوستوں بھی دیارتیوں کو اپنی پروجیکٹ میں پرپلتا کے کارن ان کے آتم بل میں بھی کمی آشکتی ہے اسے دوستوں بھی دیارتی کرن پرائی میں اپنا دھیان کو کیدرد کریں آتا یاشو میں دھیاری بنا کر رکھیں دوستوں آپ کے اندر بڑھتا اکیلا پن ابھی انسیکیریٹی بھی بڑھ رہا ہے جس کی وجہ سے کوئی مہتپور نیرلے لیتے شمیت آپ گلتیاں کر شکتے ہیں جس کا اثر آپ کو نیجی بھوش میں نجر آئے گا دوستوں بڑے نیرلے لیتے شمیت جس بیکتی پر آپ کو بہت ادھک بشواس ہے اس بیکتی کے شاتھ چرچہ کر کے نیرلے لیں یہ آپ کے لئے بہتر ہوں گے دوستوں اپنے کاریوں سے شمیت جویں نیتیوں کو دوبارہ سے بھیجار کر کے اس پر اور ادھک شدار لانے کی پریاش کریں دوستوں آپ کو شکات مک پریڑا ہم ہاشل ہوں گے اگر کوئی پیترک شمیت ممالا چل رہا ہے تو دوستوں ایش میں بہت ہی اچھا اور آسانی شونیاں حل کر سکتے ہیں اس کی پرائی دوستوں ایش میں ماتا پیدا یا پھر کسی بھی ورشت ویکتی کے اطمشنمان کو ٹھینچ نہ پہنچائیں آپ جو ہے یاشمیں ادھکتر کام گھر میں رہ کر ہی پورا کریں کیونکہ دوسروں کسی بھی پرکار کی بھاری گتیدیوں میں نکات مک پہینا ملیں گے دوسروں دوسروں سے زیادہ امید نہ رکھ کر اپنی کار شمتہ پر ہی بشواس رکھیں یہ آپ کے لئے بہتر ہوں گے اس کو پراندی دوسروں سے یاشمیں آپ کے لئے جو سمیں ہوں گے دوسروں آپ کا شماجی کارے میں ویشے سیوگ بھی رہے گا آپ کے دوران لیے گئے نرلے یا پھر دیے گئے دان پونی کے وجہ سے آپ کو مانشک سماندھان بھی پرابط ہوگا اس کو پراندو سے یاشمیں آپ کے لئے جو سمیں ہوں گے کسی سماجی شمسطہ کے شاہرنی کام کرنے سے آپ کو شماند بھی کیا جا سکتا ہے دوسروں اس تریور کے لئے یاشمیں ایک دن جو ہے خاص طور پر لاب دیکھ رہے گا دوسروں یہ شمیں بھوشمندی کوئی بھی اجنا نہ بنا کر ورطمان کے کاریوں پر اپنا دھیانت کے اندرد رکھیں آپ کو عوشش شکلتہ پرابط ہوگی شاہدی دوسروں کبھی کبھی گشہ آبی ہونے کی وجہ سے کسی کے شاہد سماندھ خراب بھی ہو شکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی کارشمتہ بھی پروائیت ہوگی دوسروں مہتپن وستو کو رکھ کر بھولنے یا پھر کھو جانے کی وجہ سے تراؤ رہے گا پرانتو چنٹہ نہ کریں وستو آپ کو گھر میں ہی ملیں گے دوسروں یہ شمیں آپ کے لئے سمیں ہوں گے دوسروں یہ شمیں کام شمندی دیاترہ میں شکلتہ ملے گی کافی دن کے بعد پروار کے لوگوں سے پروار کے لوگوں سے ملنے کے اوشور آپ کو پرابط ہو سکتے ہیں جس کے دوارہ آپ کو خوشیوں کی پرابطی بھی ہوگی اس کے براند دوسروں آپ کے لئے سمیں ہوں گے یہ شمیں کسی مہتپن پروجیکٹ پر پیسہ لگانا بہش میں بہت ادھک لاپ دائر شابط ہوگا شرف یہ شمیں یو جناو کو اوچھی طریقے سے کریانیت کرنے کی جرد ہوگی دوسروں یہ شمیں گھر کے رکرکاو اتواب بدلاؤ شماندی بھی یو جناوی بنیں گی اس کے براند دوسروں یہ شمیں گھر میں بہت ادھک انشاؤن بنا کر رکھنا پاروارک لوگوں کے لئے مجھکلیں کھڑی کر سکتا ہے اپنے شواب میں شمیں کے انشاؤر پرورتان لانا آپ کے لئے اوشہ ہوگا کبھی کبھی آپ کی دکھاؤ کی پرورتی بھی آپ کے لئے نقشان کا کارن بن سکتا ہے دوسروں یہ شمیں اس بات کا بھی آپ کو اوشہ دھیان رکھنا چاہیے اس کے براند دوسروں یہ شمیں آپ کے لئے اسے میں ہوں گی دوسروں آپ کو ادھک محنت لینے کی اوشہ رکھتا ہوں گی دوسروں یہ شمیں آپ کوئی ایشہ نیرلے بھی لے سکتے ہیں جس کے دورہ آپ کے جون میں کوئی نئی دشا بھی آپ کو پرابت ہو سکتی ہے اس کے براند دوسروں یہ شمیں اگر آپ کی کیریئر کو لے کر بات کریں تو دوسروں یہ شمیں مارکٹنگ و پھر میڈیا سے سمدھیت کاریوں میں ادھکش دھیان دیں یہ شمیں اگر کچھ نیا کرنے کی سوچ رہے ہیں تو دوسروں اسے اسے سمدھیت ہو جنائے بنانے کی اور کرنے کا اوشہ سمیہ ہوگا دوسروں یہ شمیں اوپیش میں اصطحان پریورتن کی شمحانہ بھی بن رہی ہے اس کے براند دوسروں یہ شمیں آپ کی کیریئر کے لیے جو سمیں ہوگی دوسروں کام سے سمدھیت باتوں میں بے وجہ تکلیپوں کا شامنا بھی آپ کو یہ شمیں تھوڑا سا کرنا پر چکتا ہے دوسروں یہ شمیں کاری شتر میں کاریوں پر آپ جو اپنا دھیان کی دے دکھیں تتھا اپنے ویشاہ سے جڑی لوگوں کے شاتھ سمدھ خراب نہ ہونے دیں دوسروں یہ شمیں اپنے کام کی قویلٹی کو اور ادھیک بہتر کرنا آپ کے لئے جرری ہوگا دوسروں یہ شمیں شرکاری شوارت ویقتیوں کو پبلیق سے شماندیت کاریوں کو بہت ادھیک دھیان پروک کرنا ہوگا اس کو پراند دوسروں یہ شمیں آپ کی کیریئر کے لیے جو سمیں ہوگی دوسروں ویشاہ کے چھیتر میں جو ہے بکاش کے لیے کسی پروشالی ویقتی کا شاتھ اور آپ کے شمپرک سودر بہت ہی لابدائک شابط ہونے والے ہیں دوسروں سمیں کا بھرپور سدھی اپیوک کریں نوکری پریشا ویقتیوں کے لیے اپنے کسی کاری کے پرتی اجید پہینام بھی حاصل کر لینے سے کوئی پریتوش بھی پرابت ہو شکتا ہے اس کو پراند دوسروں یہ شمیں آپ کی ویشاہ کے لیے جو سمیں ہوگی دوسروں آپ کی کیریئر کے لیے جو سمیں ہوگی دوسروں ویشاہ کے چھیتر میں کرمچاریوں اور پھر شاہیوگیوں کا پورا شاتھ بھی ملے گا اسی دوسروں ادپادن جھمتا میں بھی بریدی ہوگی مارکیٹنگ تثہ اپنے شمپرک شتروں کو اور دیکھ مضبط کرنے پر دھیان دیں یواؤں کو نوکریش شمدیت کوئی مہتپو سوچنا ملنے کی بھی شمحہو نہ بن رہی ہے اس کو پراند دوسروں یہ شمیں اگر آپ کی لیو لائیب کے لیے بات کریں تو دوسروں پاریواری کو واتاورن خوش نما رہے گا یواؤں کی اپنی دوستی میں ایگو کی وجہ سے دوریاں آشکتی ہے اسی دوسروں یہ شمیں اپنے وائیبار کو آپ سمید برا کر رکھیں یہ آپ کے دوستی کے لیے اور آپ کے لب لائیب کے لیے بہتر ہوں گے اس کو پراند دوسروں یہ شمیں اگر آپ کی شواستین سہت کو لے کر بات کریں تو دوسروں یہ شمیں بڑھا زمیں اور گیس جیسی دکت آپ کو پریشان کر سکتی ہے گریش و پھر ماشالیدار بھوجن کا شیون نہ کریں سپاچے کھان پان ہی رکھیں یہ آپ کے شواست کے لیے بہتر ہوں گے